دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں بال توڑ کو جڑ سے ختم کرنے کے رامبان گھرے لو اپائے دوستو بال توڑ ایک ایسی سمسیہ ہے جو فنسی سے فوڑا بن جاتی ہے اور یہ اتنی تکلیپ دیتی ہے کہ کئی بار درد ایسے ہنیے ہو جاتا ہے شریر کے کسی بھی اس سے کا ایک بھی بال جڑ سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہاں پہلے ایک گانڈ بن جاتی ہے جو کی سب سے پہلے ایک فنسی ہوتی ہے جس میں کی دھیرے دھیرے پس یعنی مواد بھڑنے لگتی ہے اور پھر یہ بڑے جکھ میں تبدیل ہو جاتی ہے جسے بال توڑ کہا جاتا ہے دوستو بال توڑ ہونا ایک عام بات ہے جو کی بہتی دردناک ہوتی ہے اس کے ایسے ہنیے درد کے کارن شریر میں بیچینی ہوتی رہتی ہے ایلوپیتھک دوائیں کھا کر بھی کبھی کبھی راحت نہیں ملتی لیکن آپ کے گھر میں ہی اس کے کئی اپائے ہیں جن کے جریعے اس سے چھٹکیوں میں راحت مل جاتی ہے تو آئیے بینہ کسی دیری کے جانتے ہیں بال توڑ کو جڑ سے ختم کرنے کے رامبان گھریلو اپائے نمبر ایک حلدی حلدی میں بھرپور ماترہ میں انٹی انفلمنٹری اور نیچولل بلڈ پیوری فائر پائے جاتے ہیں جو کی چوٹ اور سوجن میں کافی آرام دیتے ہیں بال توڑ کی سمسیہ میں اسے لگا کر آپ درد اور سوجن کی سمسیہ سے نجات پاسکتے ہیں اپائے نمبر دو نیم نیم میں انٹی بیکٹریل اور انٹی مایکروبیل گن پائے جاتے ہیں یہ بال توڑ کو آپ کے شریر سے بینہ کسی سائیڈ فیکٹ کے دور کر دیتا ہے اس کے لیے مٹھی بھر نیم کی پتیوں کو پیس کر لیپ بنا لیں اور اسے اپنی بال توڑ والی جنگے پر لگا لیں ایسا کرنے سے آپ کے بال توڑ کی سمسیہ کچھ ہی دنوں میں جڑ سے ختم ہو جائے گی نمبر تین مہندی مہندی کئی طرح کی ایلرگی سے نجات دلاتا ہے اس کے تھنڈے گنوں کے کارن یہ جلن کو شانت کر دیتی ہے اگر آپ کو بال توڑ والی جنگے میں جاتا جلن ہو رہی ہے تو آپ مہندی کا استعمال کر سکتے ہیں مہندی بھگو کر اس کا گاڑا لیپ تیار کریں اور اسے بال توڑ والی جنگے پر لگا دیں ایسا کرنے سے آپ کے بال توڑ کی سمسیہ بہتی جل ٹھیک ہو جائے گی نمبر چار پیاج پیاج میں انٹی سیفٹک گن پائے جاتے ہیں جس کے کارن یہ بال توڑ کے اپچار میں کام کرتا ہے اس کے لیے پیاج کا ایک سلائس گھاؤ پر رکھیں اور اس پر کپڑا بان لیں ایک سے دو گھنٹے بعد کپڑے کو ہٹا لیں ایسا کرنے سے آپ کو بال توڑ کی سمسیہ میں رہت ملے گی نمبر پانچ پان کے پتے بال توڑ کے علاج کے لیے پان کے پتے بہت کارگر سابیت ہوتے ہیں اس کے لیے پان کے پتوں کو گرم کر کے اس میں کیشٹر اوئل لگا کر بال توڑ پر رکھ کر کپڑے سے بان لیں دوستو اس گھرے لو پائے کا پریوگ آپ نے لگ بک تین سے چار دن تک جرور کرنا ہے تین سے چار دن تک ایسا کرنے سے آپ کے بال توڑ کی سمسیہ بلکل جڑ سے ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھے بال توڑ کی سمسیہ کو جڑ سے ختم کرنے کے جبردست گھرے لو پائے آپ کو ہمارے اوپائے کیسے لگے لیے ہمیں نیچے دیا کمنٹ پوکس میں جرور بتائیں اور ایسی ہی نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد